بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس مہمد فیاد صاحب لوگی کے طرف میں حاضر ہے دیکھیں مسانے کی گرمی ہے جگر کی گرمی ہے یا میدے کی گرمی ہے جس کی وجہ سے ایسی ڈی ٹی رہتی ہے جگر میں گرمی ہے جس کی وجہ سے الیفٹی پڑا ہوا ہے بلیروپر پڑا ہوا ہے مسانے کی گرمی کی وجہ سے پشاف جرجل کے آ رہا ہے پشاف کا کلر یلو آ رہا ہے اور بھوک کم لگ رہی ہے چچڑا بنایا ہوا ہے جسم میں خشکی زیادہ ہو گئی ہے توانائی جسم میں کم بن رہی ہے اور پروٹینز کا اخراج یورن کے راستے زیادہ ہو رہا ہے تمام مسائل کا ایک بہترین ہرورڈ ٹیپ ایک بہترین نسکہ لے کے آیا ہوں اس کے استعمال کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہترین نتائج ملیں گے نسکے کو نوٹ فرمائیں نیم کا جو درخت ہے اکسل لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک ہوتی ہے بقائن بقائن نہیں نیم کا درخت ہے جس کو پنجابی میں نیم کرتے ہیں تو اس درخت کی جو سفید والی اندر والی چھال ہوتی ہے وہ تقریباً پچاس گرام لیں اور اس کو آدھا کلو پانی میں رات کو بھگو دیں اور اس پانی کو نہ ایک جوش دے دیں کہ وہ پانی گرم ہو جائے اسی گرم پانی میں رات کو راکھ دیں صبح اٹھ کو اس کو چھان کے اچھی طرح اس میں تقریباً دس سے پندرہ گرام مصری ڈال لیں اور وہ وہاں پانی پی لیں صرف سات دن کے استعمال سے صرف ایک ہفتے کے استعمال سے جگر کی گرمی ختم ہوگی مسانے کی گرمی ختم ہوگی میدہ صحیح ورک کرے گا بھوک لگے گی پشاف جل جل کے آتا ہے وہ ٹھیک ہوگا اور ہاتھ پاؤں جلتے ہیں ہاتھ پاؤں کی تلیاں جلتی ہیں سیکھ نکلتا ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ نسکہ بہت سارے اور بھی مراز پر کام کرتا ہے لائک کے جس کسی کو خارش وغیرہ کا مسئلہ ہے کسی کا بلڈ گھڑا ہو چکا ہے اس کا مسئلہ ہے کسی کے بلڈ میں ہدت آگئی ہے گرمی آگئی ہے اس کے لئے بہترین ہیں پمپلز کے لئے یہ بہترین ہیں یہ نسکہ کو تقریباً دو مہینے بعد ایک ہفتہ کم از کم اس کو پینا چاہیے یہ نسکہ استعمال کرنا چاہیے اور کسی قسم کا یہ مرض نہیں پیدا کرے گا لائک کے مطلب کہ آپ کو کوئی جینڈرس ہو جائے لائک آپ کا میدہ صحیح کام نہ کرے آپ کی بھوک کم ہو جائے یہ نسکہ کو لازمی استعمال کریں جن لوگوں کو فائدہ ہو اس نسکہ سے وہ لازمی کمنٹس میں آکے ریپلائی ضرور کریں اور آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میں اسلام کروں تو کانیلی مجھے اسلام کا جواب دیا کریں جزاک اللہ سینکیو اللہ حافظ موسیقی